آئزل دانیال سے کہتی ہے کہ آج کل گھر میں کافی زیادہ ٹینشن چل رہی ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ دانیال کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شرک کر سکتی ہو کہ آخر تمہیں ایسی کیا ٹینشن ہے جس کے ویسے تمہیں اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ آئزل کہتی ہے کہ میرے باپ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ دوسری شادی کر لی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس پر دھیان دیتا ہے صرف اور صرف اسی کی ہی بات کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو اور کوئی بھی نہیں سوچتا ہے مجھے گھر میں اس لڑکی کی وجہ سے کافی زیادہ ٹینشن ہے کیونکہ میں اس کو بے حد نفرت کرتی ہوں اسے اور میں کچھ بھی کر کے اسے جان چھڑوانا چاہتی ہوں اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ دانیال کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہر کام میں اگر تمہیں کبھی کسی وقت میری مدد کی ضرورت پڑی تو میرا ضرور یعنی مجھ سے پوچھنا میں تمہارا ضرور ساتھ دوں گا اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ دانیال اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا ہے دانیال کہ تو اندر سے ساری باتوں کا پتہ ہے کہ آخر اس نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے اور کون ہے ارسا اور یہ وہ لیکن وہ بڑی ہی چلاکی کے ساتھ خموشی سے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری کہانی سن کے مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارا باپ اس قدر ایسی انسان ہو سکتا ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے باپ نے آج تک مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا ہے جتنا جو کچھ کہا سب کچھ اس نے مجھے دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کی یہ لڑکی اس گر میں آئی ہے میرا تو چین سکون ہتم ہو چکا ہے میرا جینا محال کر کے رکھ دی ہے اس لڑکے نے میں اس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر اب میں کیا کروں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنکل بے فکر ہو جاؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا موسیقی